موسیقی پٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا توفان ناجائز منافع خور بے لگام کراچی میں پرائس کنٹرول کمیٹیز اور چیک انڈ بیلنس کا نظام غیر فعل سبزیاں پھل چکن ڈالیں ہر چیز مہنگی غریب اور متوسط طبقے کا گزارہ مشکل عوام ڈپریشن کا شکار مشکل میں گزارہ ہو رہا ہے کہ زلد کی زندگی گزار رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے اور اب عمران خان سے درخواست ہے کہ عزت کی موت دے رہے ہیں وزیراعظم چیخ رہے ہیں وہ مہنگائی سے جو انہی کی پیدا کردہ ہے وہ ہی اس چیز کو تاب میں نہیں لارے ہیں تو ایک عام انسان کہاں جائے گا اب کیا عمران خان صاحب ایک دن آکے ہمیں آپ خود تو دیکھیں آکے غریبوں کی گھر میں تو جائیں چلو ہم تو بوڑے ہیں ڈاکہ نہیں ڈال سکتے نوجوان تو ڈاکہ ہی ڈالیں گے کیا کریں گے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے جب روزگار بھی نہیں ملے گا پیسہ بھی نہیں ہوگا ہم آدمی کو روزی مسئلہ ہے دال سے لے کے ماچس کی تیلی سے لے کے آٹے سے لے کے چپل تک چپل سے لے کے کپڑے تک کپڑے سے لے کے گھومنے تک کام آدمی کراچی میں امن و امان کی ابتر صورتح جماعت اسلامی کا آج کراچی کے مختلف علاقوں میں احتجاج کا پلین سوچے سمجھے منصوبے کے تحت حالات خراب کیے جا رہے ہیں جرائیم پیشہ فراد لوگوں کو قتل کر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں حافظ نئیم الرحمہ اپوزیشن کا تحریکی ادم اعتماد کا اعلان ایک نئی ڈیل کے لیے چال اتحادیوں سے مل کر سیاسی مخالفین کے احتساب سے بچنے کی کوششوں کو ناکام بنائیں گے وزیراعظم نے واضح کہا این نارو کا امکان زیرو ہے شاہ محمود قریشی اسمان بوزار کا دبائی کا کام یاب دورہ وزیراعظم سے متحدہ عرب امارات کے وسیر شیخ النہان بن مبارک کی ملاقات پنجاب حکومات اور دھابی گروپ کے درمیان معاہدات ہے دھابی گروپ پنجاب میں ساٹھ عرب روپے کی سرمایہ کاری پر آمادہ کرونا کے پھیلاؤں میں کمی مصبت کیسز کی شراحتین آشاریہ دو نو فیصد پر پہنچ گئی محلق وارث سے مزید تینتیس افراد جامحق اب تک تیس ہزار نو امباد چوبیس گھنٹے کے دوران ایک ہزار چھے سو چھوالیس نئے مری وفاقی حکومت کا الیکٹرونک کرائمز کی روک تھام کے لیے قانون میں ترامین کا فیصلہ کابینہ نے آڈیننس کی منظوری دے دی پانچ سال تک قید کی سزا تجویز اطلاق صدر مملکت کی جانب سے توسیق کے بات ہوگا پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش یا رقم کا لالچ پی سی بی پر معاہدے کا احترام نہ کرنے کا الزام آسٹریلی آل راؤنڈر جیمز فاکنر پاکستان سوپر لیگ چھوڑ گئے پورے ایونٹ کے دوران میرے ساتھ جھوٹ بولا گیا ٹویٹر پیغام میں کرکٹ فین سے ماسر عدم ادائی سے متعلق الزامات بے بنیاد قرار جیمز فاکنر کی پاکستان سوپر لیگ میں شرکت پر پابندی آئیت آسٹریلی آل راؤنڈر نے پی ایس ایل کو بدنام کرنے کی سازش کی رویہ سے کوئٹا کلیرییٹرز کو بھی ماجوسی ہوئی پی سی بی کا ردے اعمال جیمز فاکنر کو معاہدے کے مطابق ستر فیصد رقم ادا ہو چکی بینک کی تصدیق آسٹریلی آل راؤنڈر وصولی سے مکر گئے دوسرے بینک میں پیسے ٹرانسفر کرنے کا مطالبہ ہچل کے کمرے میں توڑ پورڑ کا بھی انکشا پی ایس ایل پاکستان کا بڑا برینڈ کسی کو بدنام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے چاوید میاداد یونس خان شاہد آفریدی اور سلمان بٹ کا شدید ردے اعمال جیمز فاکنر کا رویہ انتہائی منفی قرار معاملہ آسٹریل وی بورڈ کے نوٹس میں لانے پر زو رحیم یار خان میں آوارہ کتوں نے ایک ہی خاندان کے سات افراد کو کٹ لیا زخمی اسپتال منتقل دو بچوں کی حالت تشویشناک ایک روز میں دس افراد آوارہ کتوں کے حملے کا شکار والی وڈ کے تینوں خان ایک بار پھر بھارتی انتہا پسندوں کے نشانے پر اداکار سشان سنگھ کی موت سے متعلق الزامات کی بھرمار سوشل میڈیا پر مسلمان اداکاروں کا تعلق انڈر ورڈ سے جوڑ دیا گیا بھارتنی کرونا کی صورتحال بدستور سنگین ایک ہی روز میں چھ سو تہتر افراد جان سے گئے چوبیس گھنٹے کے دوران مزید اٹھارہ ہزار سے زائد افراد میں وارث کی تصدیق مرنے والوں کی تعداد پانچ لاکھ گیارہ ہزار سے بڑھ گئی دنیا بھر میں کورونا سے انسٹھ لاکھ سے زائد ہلاکتیں برازیل میں چوبیس گھنٹوں کے دوران آٹھ سو ستائیس سمبابات روس سات سو اٹھانوے امریکہ سات سو پندرہ میکسیکو چار سو ستر اور اٹلی میں دو سو باون افراد جان سے گئے روس اور یکرین کے درمیان مزید کشیب گیک ایف میں یکرینی وزیر داخلہ پر فرانٹ لائن دورے کے دوران شیلنگ باغیوں کے درجنوں راکرز کے حملے میں وزیر داخلہ محفوظ رہے روس کی دوسری جنگی عظیم کے بعد سب سے بڑی جنگ کی منصوبہ بندی یکرین پر حملے کا سب سے زیادہ نقصان انسانی جانوں کی صورت میں ہوگا تقریباً دو لاکھ روسی فوج یکرین بارٹر پر جمع ہے ورطانوی وزیراعظم بارش جانسن کا انٹرپیو پی ایس ایل سیون کا آخری ڈبل ہیڈر کراچی کنگز اور کوئٹا گلیڈیٹرز دوپہر دھائی بجے آمنے سامنے ملتانز سلطانز اور اسلامباد یونائٹڈ دوسرے مقابلے میں شام ساڑھے سات بجے مدے مقابل شاداب خان کی شمولیت فٹنس ریسے مشروع پی ایس سیون میں لاہور کلینڈرز کی ایک اور شاندار فٹے اسلامباد یونائٹڈ کو چھاسٹھ رنز سے ہرا کر دوسری پوزیشن پر کبزہ مضبوط ہری بروک کی ایک سو دورنز کی فاتحانہ ایننگز مین آف دی میچ کرا خطر اوپن ٹینس ٹورنمنٹ میں سپینش کھلاری روبرٹ بوٹیسٹا نے جیت اپنے نام کی فائنل مقابلے میں روبرٹ نے جارجین حریف نیکلز باسن کو شکاست دے دی آمیر کان باکسنگ کا بڑا مقابلہ ہار گئے مانچیسٹر میں پاکستانے نیاد برطانوی باکسر کو ہمبطن کیل بروک کے ہاتھوں شکست چھٹے راؤن میں ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیا ہارنے کا دکھ ہے کیل بروک اچھے فائٹر ہیں ان کی ٹریننگ بہت بہتر تھی فائٹ میں شکست کے بعد برطانوی باکسر آمیر خان کی گفتبو موسیقی